لاہور ہائی کورٹ کے چھ ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری جسٹس انبار الحق پنو جسٹس فاروق حیدر جسٹس وحید خان جسٹس رسال حسن سید مستقل جسٹس آسم اور جسٹس صادق خورم کو مستقل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری جسٹس شکیلو رحمان خان کی مدت ملازمت میں چھائی مارک کی توسی موسیقی چشم ماروشن دل معاشاد برطانوی شاہی جوڑے کی آمد زندہ دلان لاہور روایتی استقبال کے لیے تیار شہزادی ڈیانہ کے بیٹے اور بہو کل لاہور آئیں گے وزیرالہ عثمان بزدار پرنس ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کا استقبال کریں گے پرنس ویلیم کی دادی ملکہ ایلیزبت والدہ ڈیانہ اور والد پرنس چارلس بھی دورہ کر چکے برطانیہ کا شاہی جوڑا لاہور میں مصروف دن گزارے گا برطانوی جوڑے کا ایس او ایس ویلیج شاکت خانم اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ شیڈیور شاہی مہمان اندرون شہر اور تاریخی مقامات کی سیر کریں گے مہزز مہمانوں کو پاکستان کے دل لاہور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستانی عوام کے دلوں میں شاہی خاندان کے لیے بہت احترام ہے وزیرعالہ عثمان بزدار کا بیان قضافی سٹیڈیم میں والد فوڈ ڈے پر رنگا رنگ تقریب غیزہ اور غیزائیت کے انوان پر فوڈ آتھارٹی میکزین کا افتتہ شرکان رنگ برنگ غبارے چھوڑے موسیقی کا بھی تڑکا مولانا فضل الرحمن صاف سترا اور میاری کھانا کھائیں صحت بہتر ہوگی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا مشورہ مولانا فضل الرحمن چلے ہوئے کارتوسیں وزیر خوراک سمی اللہ چودری کے بیوار برطانوی جوڑے کی لاہور آمد نابینہ افراد نے چیرنگ کراس پر تین روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا نابینہ افراد سے ایم پی اے نظیر چوہان اور کمیشنر آصف بلال لودی سے مذاکرات مطالبات کی منظوری تک حکومت نابینہ افراد کو شیلٹر زہوم میں رہائش اور کھانا دے گی مظاہرین دریاں اور چٹائیاں اٹھا کر روانہ مول روڈ پر ٹرافک کی روانی بہار نابینہ افراد کے مطالبات رد نہیں کر سکتے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں گے کمیشنر کی لاہور نہیں اسے گفتگو سیاسی مداخلت ناقص کارکردگی یا کچھ اور صفائی کمپنی میں ایک سال کے دوران تیسرے ایم ڈی کا پتہ بھی صاف الڈیو ایم سی کا کانٹریکٹ کھٹائی میں پڑ گیا محمد اجمل بھٹی کا تبادلہ ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن سپیشلائزڈ ہیلت رفاقت علی نئے ایم ڈی تائیونات نوٹیفیکیشن جاری پیراغون کیس خاجہ برادران کی بریت کی درخواستیں مستر جوڈیشنل ریمان تیس اکتوبر تک توحصی جد جواد الحسن نے خاجہ سعاد اور سلمان رفیق کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا آئندہ سماعت پر گواہان کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا نیب نے ایس ای سی پی اور کمپنیز ایکٹ کا جائزہ لیے بغیر ریفنس دائر کیا وقیل ملزم فرد جرم آئید ہونے کے بعد دائرہ اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا نیب کے پاس تفتیش کا اختیار موجود ہے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے فرد جرم ختم کرنے اور دائرہ اختیار کی درخواستیں مسترد کی خاجہ برادران کا اعتصاب عدالت کا فیصلہ ہائی کورٹ چیلنج کرنے کا اعلان خاجہ ساد رفیق نے کہا انصاف کے نام پر ہمیں دو سال سے خراب کیا جا رہا ہے جیلیں برداشت کی کرپشن کا تصور بھی نہیں کر سکتے رمضان شوگر میلز کیس کی سماب 30 اکتوبر تک ملتوی رمضان شوگر میلز کا نالا قومی خزانش تعمیر کروایا گیا ملزم نے اختیارات کا ناجائج استعمال کیا نیا پروسیکیوٹر کے دلائل آشانہ حوزین سکینڈل میں شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور شہباز شریف کمر درد کے باعث پیش نہیں ہو سکتے وقیل امجد پرویز کا بیان کمر درد تو عام سی بات ہے مسلسل غیر حاضری ہو رہی ہے عدالت کے ریمارکس عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا تبدیلی بہت مہنگی پڑی ہے اللہ تعالیٰ ملک پر رحم کرے والد اور طایہ میں اختلافات نہیں ہم سب ایک ہیں حکومت کے خلاف ہر اعتجاد میں ہر اول دستہ ہوں گے حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کو بچانے کے مترادف ہے نون لیگ کا نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ بلدیاتی نظام کا قتل عام کیا گیا اب ہمیں پنجاب بچاؤ مہم شروع کرنا پڑے گی پورا ملک ڈینگی کی آماجگہ بن چکا ہے احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو مارڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے تنظیمی عہدداروں کا پہلا اجلاس حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے مختلف تجاویز پر غور اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام لینے پر تشویش کا اظہار احسن اقبال نے نو منتخب عہدداروں سے حلف لیا پیسے کہاں کہاں لگائے حساب دیں پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں سے گزشتہ دس سال کا حساب مانگ لیا پبلک فنڈز کے مکمل ریکارڈ کے لیے ایڈمیسٹریٹرز اور چیف آفیسلز کو مراصلہ جاری لاہور کی انتہائی مخدوش عمارتوں کا سروے مکمل پچیس عمارتیں انتہائی خطرناک قرار شہر میں خطرناک عمارتوں کی تعداد پانچ سو آٹھ ہو گئی ناقابل استعمال رہائشی عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا فیصلہ مالکان کو نوٹیسز جاری بہگہ زون دو شالیمار زون میں چھے عزیز بٹی زون میں تین سمن آباد زون میں چار مزید عمارتیں خطرناک قرار لڈی اے شوبائر پریکیورمنٹ کی مبینہ غفلت سیکیورٹی فیچر پیپرز کا بہران شدت اختیار کر گیا نو سی کا اجرا اور پلوٹوں کے انتقال کا عمل بھی رک گیا سینکڑوں درخواستیں التوا کا شکار پندرہ روز سے لڈی اے ون ونڈوز سے ایک بھی نو سی جاری نہ ہو سکا اوورسیز پاکستانی بھی نو سی کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھاکنے کھانے پر مجبور مسیحہ فرز بھل گئے مریضوں کو پریشان کرنے سے باز نہ آئے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہٹ درمی چھٹے روز بھی برقرار جنرل ہسپتال کے باہر اعتجاج ہسپتال کے اندر مریض اور باہر عوام پریشان فیروسپور روڈ اعتجاج کر کے ٹرافک بلوک کیے رکھی چنگیا مرسیدو بینک سٹاپ نشتر کالونی تک گاڑیاں بمپر ٹو بمپر موڈل ٹاؤن، کلمہ چوک اور اعتراف کی سڑکوں پر بھی گاڑیوں کی لمبی کتاریں شہری سڑکوں پر خواہر میوہ ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہٹ درمی چھٹا ناکام علاج معالجہ جاری کنسلٹنٹ اور سینئر ڈاکٹرز کی جانب سے مریضوں کا چیک اپ پینتی سو سے زائد مریض طبی سہولیات سے مستفید میوہ ہسپتال کی اوپی ڈی کے تمام کاؤنٹر کھلے رہے چانسلر کینگ ایڈویرن میڈیکل یونیورسٹی پروفیسور خالد مسعود گوندل مریضوں کا بلا تاعتل علاج معالجہ جاری رہے گا ایم ایس میوہ ہسپتال ڈاکٹر خلیل کی گفتگو مریضوں کا بہترین طبی سہولیات ملنے پر اظہار اعتمینا بہت اچھا ہمارا علاج ہو رہا ہے کیر اچھی کیے ڈاکٹر نے بہت اچھے ہیں ٹیکے لگائے انہوں نے پائے سے کوئی چیز نہیں مانگوائی اندر سے جو ہوا اندر سے علاج ہو رہا ہے پندرہ دن سے یہاں سے علاج ہوں یہاں بہت اچھا علاج ہو رہا ہے میرا فارج تھا مجھے لیکن اس کے لئے میرا پاؤن چلتا ہے ہاتھ چلتا ہے بہت اچھا ہسپیٹل ہے باقی یہ ہے کہ میں یہاں سے بہت بہتر ہو گئی ہوں ہم یہ اچھا علاج کر رہا ہے جنہوں نے آئے ہمارا چاکی کیتا اسی جی کیتی ہے سارا کچھ ٹیک ٹیک ٹیکے لوندے پر بہتران دو لگ گئی ہیں میں صبح آئی تھی میرے دردت تھا گردوں میں اب کافی رہا ہم ہے اچھی طرح سے انہوں نے مجھے چاکا کہ یہاں ڈاکٹروں نے اب میں ٹیکو بہتر ہوں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اچھا ہے رسپونس بہتر ہے کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی ڈینگی کے حملوں میں مزید تیزی چوبیس گھنگوں کے دوران اکتریس نئے کیس ریپورٹ ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد تین سو پچھتر ہو گئی مشتبہ مریضوں کی تعداد سات ہزار کے قریب پہنچ گئی گنگرام ہسپتال کے گیٹ نمبر تین کے پاس بڑے کولر سے بڑی تعداد میں ڈینگی لاروہ برامت سینیٹری سپروائزر محمد آصف کے خلاب مقدمہ درج دی سی دہور ایم پی اے فرحت فاروق کی زیر صدارت اجلاس انصداد دینگی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ انصداد دینگی مہم سے پنجاب میں دینگی کے کیسز میں وحضے کمی آئی صبحی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سیکریٹریٹ میں کیابنٹ کمیٹی کا اجلاس بنزاب حکومت کا اہم اقدام جیل میں ملاقاتیوں کے لیے دو سے تین منزلہ ملاقاتی شیڈ بنانے کا فیصلہ جیلوں میں وی وی آئی پی ملاقاتوں کی فیس رکھنے پر بھی غور قیدی سے وی آئی پی ملاقات کے لیے دو ہزار تا پانچ ہزار فیس رکھنے کی تجویز ملاقاتی شیڈ میں برڈ پروف شیشے اور انٹرکوم دگائے جائیں گے قیدی انٹرکوم کے ذریعے گفتگو کر سکیں گے واسا اور بلدیہ یزمہ کی ناہلی گل بگ 3 جے بلوک میں پانی کی شدید قلت واسا کا ٹیوویل بور بیٹھنے کے باعث بند ہوا زلائی حکومت نے بلکی ادم ادائیگی پر فیلٹریشن پلانٹ کی بجلی کاٹ دی علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو تھرس گئے ٹیوویل کے ساتھ لگے نل میں بھی پانی غائب اہلِ علاقہ کا ٹیوویل اور فیلٹریشن پلانٹ کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ سرچ فور جسٹس کے زیر احتمام گل چائل ڈے پر رنگا رنگ تقریب سبائی وزیر آش فاریہ سلیمہ حاشمی ایم پی ایس سبا سادق سمیر احمد سمیت اہم شخصیات کی شرکت مقررین کا بچیوں کے حقوق چائل ڈے بر اور کم عمری میں شادی کے قوانین پر عمل درامت کرانے پر زور حضرت داتا گنج بخش کے 976 ارس کی تیاریاں تقریبات کا آغاز 18 اکتوبر کو رسم چادر پوشی اور دودھ کی سبیل کے افتتاح سے ہوگا مزار کے اندر اور باہر خصوصی صفائی مہم کا آغاز چیرمن اوقاف کمیٹی نظیر چوہان چیرمن الو ایم سی سمیت دیگر افسران کی شرکت صفائی عملے کو نئے کوڑا دان اور دیگر سامان پر آہم مزار کے اطراف میں ظاہرین میں صفائی سے آگہی کیلئے پمفلٹ تقسیم بی سی لاہور کا بھی دورہ ارس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اور حضرت داتا گنج بخش کا 976 سالانہ ارس داتا دربار میں مہممہ اوقاف کے زیرے اتمام تصوف کانفرنس کا دوسرا روز صفائی وزیر اوقاف پی سید سائد الحسن نے حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات پر روشنی ڈالی کہا تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے میں امن قائم کیا جا سکتا ہے تیونس، ایران اور افغانستان سے بھی مذہبی سکولر کی شرکت